ہیلو فرینز آج میں آپ کے لئے لکھر کے آئے ہونا دھنیا کی پتی کے ایک دم جوڑ دار ناستہ ریسی پی جسے بنانا کافی آسان ہے کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹ لگتا ہے یہ ریسی پی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ یقینے کریں گے سستی ہری دھنیا کی پتی سے اتنا بیسٹ ناستہ بھی بن سکتا ہے تو چلیے دیر کس وقت کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ دھنیا کی پتی لے لیے ہیں جس کو میں کر لیتی ہو کٹ اور اس کو بلکل اس طریقے سے کٹ کر لییں گے نہ زیادہ باریک نہ زیادہ موٹا تو یہاں پر میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم بنایں گے مسائلے تو یہاں پر میں نے لیا ہے چھوڑا ٹوٹا تین ادھرک ک لیا ہے اور یہاں پر میں نے کچھ لیسن کی کلیا لیاALIیا چھیل کے اور اکھا دھنیا لیا ہے دو ہری relationship آجا چمچ میں نے یہاں پر زیرا لیا ہے اور اس کو ہمیں دردرہ سا پیس لے نا ہے بلکل پیس میں پانی یوز نہیں کرنا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے نا ایک مکسن ماؤنوں میں نے ڈال دیا دھنیا کی پتی اور تین چمچ میں نے بیسن ڈالا ہے دو چمچ شاول کا آٹر ڈالا ہے جب میں اس میں بیسن ڈال رہی تھی نا تو پتہ نہیں کیوں ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تو دیکھیں فرنس یہاں پر ہم نے جو دردرہ سا مسالہ پیسا تھا نا ادرک مرچ والا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کرم مسالہ پھر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور پھر اس کے بعد ڈال دیں گے لال مچ پاورڈر نمک ڈال دیں گے بس ہمیں زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا ہے بس اتنے ہی مسالوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب اسے بلکل اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے تو ابھی تو فی الحال میں چمچ کی سائدہ سے مکس کر رہی ہوں اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہمیں پانی ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا سا پانی کو سپرنکل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کو بلکل اچھی طریقے سے ملا دینا ہے بلکل ایک اسے ہمیں ڈو کی فارم میں لا دینا ہے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں اسے ملاتے جانا ہے بلکل زیادہ پانی اس مت کیجئے گا بلکل ہاتھوں سے سپرنکل کر کے پانی ڈالیے گا نہیں تو ہمارا یہ زوہنت زیادہ گیلہ ہو سکتا ہے تو ایک ہمیں اس کو ڈو کی طرح ہمیں سے بنا لینا ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے ایک جالی کی چلنے لے لیے جس کو پہلے میں نے تھوڑا سا تیل لگا دیا اس کے بعد ہم نے جو دھنیا کا یہ ڈو بنایا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو فرنس کچھ ویڈیو جو ہے سوٹ نہیں ہو پایا تھا اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور تو دیکھیں اس طریقے سے فیلا دیں گے تو میں نے جب اس کو مکس کیا تھا اس وقت کی ویڈیو نہیں آ پائی تھی اور ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے گلتی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اوپر سے میں نے تیل کو سپرنگل کر دیا ہے اس سے یہ دکھنے میں بہت اچھا لگے گا کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگے اور یہاں پر میں نے ایک پتیلے میں پانی رکھ دیا ہے گیس کا فلم میں نے ہائی رکھا اس پر ہم چلنے رکھیں گے اور اس کو ڈھک کر ہم سٹریم کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیا تھا مجھے سٹریم کرنے میں اسے اور یہ دیکھئے بہت اچھی طریقے سے یہ سٹریم ہو چکا ہے اب چلنے کو ہم اس پر سے ہٹا دیتے ہیں گیس کو کر دیتے ہیں بند اور بہت ہی آسانی سے یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیسن ڈالائے نا اب ہم اسے ہم کٹ کر لیں گے آپ اپنے مطابق بیس کے مطابق آپ کٹ کر لیں آپ کو جس طریقے سے کٹ کرنا ہے تو میں تو یہاں پر بلکل چھکور سائز ہی میں کٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں جو ہے اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چلنی میں ہم نے تیل لگایا تھا نا تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے تو یہ جس کا آپ دھیان ضرور دیجئے گا کہ آپ تیل کا یو ضرور کیجئے گا چلنی پر تھوڑا سا آپ تیل کو ضرور لگا لیجئے گا اور دیکھئے بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے نکل رہا ہے یہ دیکھئے تو اسی طریقے سے فیلال میں سب ہی کو نکال لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے جو ہے چلنے میں سے سب ہی کو نکال دیا اور یہ دیکھئے بہت ہی اچھا لگ رہا دیکھنے میں آپ چاہے تو آپ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کر رہی ہوں فرائی فرائی سے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس ناستہ کو ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بینا فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس طریقے بھی کھائیے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ ٹومیٹو کیچپ یا کسی کے ساتھ کھئیے گا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو میں یہاں پر کر رہی ہوں اسے فرائی تو میں نے یہاں پر جو ہے تو دیکھئے یہاں پر میں نے جو ان سبی کو پلٹ دیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم جو سبی کو پلٹ دیتے ہیں اور اس کو اُلٹتے پلٹتے ہم بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جس طریقے سے ہم کٹلیکٹ وغیرہ فرائی کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم اسے فرائی کر دیں گے تو دیکھئے فرنس آپ کے مرجی آپ فرائی کریں یا پھر ویسے کھائیں ویسے بھی کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو دیکھئے یہاں پر فرائی ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اب میں ان سبی کو نکال لیتی ہوں اور اسی طریقے سے باقی کا جو بچہ ہوا ہے اس کو میں فرائی کر لیتی ہوں اور پھر میں اس کی بات میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرنس یہاں پر ہمارا سپر ٹیسٹی سپر کرسپی ناستہ بن کر ہے ریڈی اوپر سے کرسپی اندر سے سوہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا ٹرائے کر کے مجھے ایک بار ضرور آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا یہ ریسی پی کیسا بنا اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے پریس کول پر کر دے اس سے کیا ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیس سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی میں ایسی مزے مزے کی ریسی بھی آپ کی شاہد شیئر کرتی رہتی